اگر آپ نے کبھی آئستھائی جیل نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے ساتھ یہ آئستھائی جیل دیکھ سکتے ہیں اسے یوں تو آئستھائی جیل اس لیے بنایا ہے کیونکہ کرونا کال کے دوران کسی پرکار سے لوگ بہار نکلتے ہیں یا انگتی ویڈیو میں پائی جاتے ہیں تو ان کے خلاف یہ کارباہی کی جائے گی جس کے انترگت انہیں اس آئستھائی جیل میں بھیجا جائے گا کچھ دیر کے لیے یہاں پر بٹھائی آئے گا اور ان کے خلاف 188 کی کارباہی کی جائے گی یوں تو سب لوگ اسے پولس کے ڈگگی کے نام سے جانتے تھے ہم آپ کو دکھا دیں یہاں پر آئستھائی جیل میں لوگوں کو یہاں پر بٹھائی جائے گا اگر وہ کرونا کال کے دوران گائیڈ لائن کا پالن نہیں کرتے ہیں تو انہیں اس آئستھائی جیل میں بیٹھنا ہوگا یعنی کہ جس طریقے سے اپرادھی جو پیسی پر لائے جاتے تھے یا انہیں ان جنگر پر لے جائے جاتا تھا وہ یہی گاڑی ہے جس میں ایسے اپرادھیوں کو لے جائے جاتا تھا لیکن آپ کو ہم بتا دیں اگر کرونا گائیڈ لائن کا پالن لوگ نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کے باہن میں بیٹھنا پڑے گا جس کا نام آئستھائی جیل ہوگا یہاں پر آئستھائی جیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئستھائی جیل کا پیچھے کا درباجہ ہے اگر بیکتی کرونا گائیڈ لائن کا پالن نہیں کرتا ہے تو انہیں اس آئستھائی جیل میں بھیجا جائے گا یہ آئستھائی جیل نرمت کی گئی ہے اگر اس آئستھائی جیل میں کوئی بھی بیکتی اگر کرونا گائیڈ لائن کا پالن نہیں کرے گا تو انہیں یہاں پر بیٹھنا ہوگا چیکنگ کے دوران بڑی کاروازیاں کی گئی کچھ لوگوں کو آئستھائی جیل بھی بھیجا گیا اس موقع پر صاحب طور پر پرساسن کا کہنا تھا کہ اگر نیاموں کا پالن نہیں کیا گیا تو بیقتی کو آئیس تھائی جیل بھی بھی بھیجا جائے گا ہم نے آپ کو آئیس تھائی جیل دکھائی ہے اگر آپ آئیس تھائی جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر پر رہیے سرکچت رہیے ماسک لگائیے سینٹ آئیزر کا اپیوک کریے سیڈی نیوز 18 کے لیے ساحل خان کے ساتھ جے کے آسو کی روپیوٹ سیڈی نیوز 18 کے لیے ساتھ جائے